فطری بات سمجھ میں آرہی ہے جس سے محبت ہے اس کے لئے قربانیاں دیر ہی جاتی لیکن جابر نے یہ لکھا ابو ذر نے یہ لکھا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے خبردار اس پر ظلم نہ کرنا یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب محبت ہے تو ظلم نہیں ہوتا اور جس پر آدمی ظلم کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا لیکن خط پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ ابو ذر کس سے کہتے ہیں کہا کہ میری سمجھ میں ابو ذر کا جملہ نہیں آرہا لیکن جملہ ضرور سہی ہے میری سمجھ میں کوئی کوتا نہیں پیغمبر نے فرمایا حاضر لقمان و امتی ایک لقمان اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا جن کے نام پر پورا سورہ اور میری امت کا لقمان ابو ذر عقل کے اعتبار سے دانشمندی کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے اتنا عقل مند آدمی میں نہیں سمجھ پایا پیغام صحیح اپنے جگہ دوسرا خدر کابو ذر میں نہیں سمجھا جس سے آدمی سب سے زیادہ محبت کرتا اس پر ظلم کیسے کرے جواب یہی تو تھا کہ اصل میں سب سے زیادہ محبت کہنے کو ہے مال سے نہ مال سے ہے نہ پیمی سے ہے نہ بچوں سے سب سے زیادہ محبت آدمی اپنے ہر سے کرتا سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو چاہتا اور خبردار اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا ہر گناہ جو تم کرتے ہو کسی اور کو نقصان پہنچے کہ نہ پہنچے اپنے آپ پہ ظلم کرتے چلے جا رہے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بھائی کا حق دبالیا تو بھائی کو کوئی اس پہ فرق پڑا نہیں ظلم اپنے آپ پہ کیا اس کی سزا تمہیں برداش کرنا پڑے گی یہ نہ سمجھو کہ پھولا پہلے حرام کیا ہمیں تو مزا آیا نہیں اپنے آپ پہ تم نے ظلم کیا قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرو بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہوں وقت پوری ہوں گی لیکن لیکن اسی جملے سے جو ابھی میں نے کہا کہ اپنی اس سے ظلم کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا اسی سے رکھتے مزائی بنیں گے لیکن پہلے جملہ پورا ہو جائے اے حبیب جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے یعنی گناہگار کوئی بھی گناہ کرنے والا اگر تیرے پاس آئے اور تو اس کے لیے دعا کرے تب وہ دیکھے گا اللہ کتنی رحمت ناظر کر رہا یہ تصوری آئے یہ تصوری زیارت دیتی ایک زیارت رسول خدا کی ہوتی ہے اور ایک زیارت کربلائے وہ اللہ کی ہوتی ہے جس سے مجھے بات آگے بڑھانا ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے مجلس کا وقت پورا ہو گیا تو انشاءاللہ باقی باتیں کل کتنے لوگ اس وقت ہمارے کتنے صاحبان ایمان اس وقت کربلہ کے سفر زیارت پہ گئے ہوئے اہزا خانے خالی ہو گئے اس کسیر تاندار میں مومنین جاتے ہیں کربلہ آباد ہو گئی ظاہرین سے شام میں جا کے رہنے دیکھیں ظاہرین کی وہ انشاءاللہ باقی سا رہے ہوں گے اور قرآن ایم نے زیارت کا فلسفہ بھی دیا زیارت کا فائدہ بھی بتایا اور باقی باتیں